السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی میں آپ کے لئے لے کر آئیوں چٹ پٹی چٹ خارتار مسالتار بھنڈی کے ریسپی بھنڈی کے بہت زیادہ طریقے ہیں بہت سی ریسپیز ہیں لیکن جو ریسپی مجھے زیادہ پسند ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے لگیوں اس طریقے سے بھنڈی بہت 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 مزے کی بنتی ہے تو ٹائمز آیا کیے بغیر چلیں کہ اپنی ریسپی کی طرف ٹن ٹنان اس کے لئے میں نے دیا ایک کلو بھنڈی اس کو دھول کے رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو احتیاط سے کاٹنا ہے سن دیئے شنڈیوں کے معاملات ہوتی ہیں نا سمجھے کرو اچھا جی اب ہمیں اتنی بھی پروٹین کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کاٹنے کے بعد اس کو ہم نے آئل میں فرائے کر لینا اچھا آپ فرائے جو آپ اپنی مرضی کے حساب سے کر سکتے ہیں مجھے زیادہ فرائے کی وہی پسند ہے اس لئے میں نے زیادہ فرائے کیا آپ چاہیں تو کم کر سکتے ہیں آپ کا اپنا آپ پر ڈپینٹ کرتا ہے اچھا جتنی بھنڈی ہے میں نے اتنا ہی پیاز لیا جس آئل میں بھنڈی فرائے کی تھی اس میں میں نے پیاز کیا بہت تھوڑا آئل استعمال کیا ہے اور میں نے پیاز کو بھی کافی براؤن سا کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے اپنی چوائس ہے آپ چاہیں تو کم بھی رکھ سکتے ہیں اس کو تو اس لئے میں نے برابر کا پیاز استعمال کیا اگر آپ نے کم براؤن کرنا ہے تو آپ پیاز کی مقدار جو ہے وہ برابر کی محت استعمال کیجئے گا تھوڑا سا کم استعمال کیجئے گا مجھے ذرا براؤن براؤن سا پیاز اچھا لگتا ہے اچھا اس کے بعد جو ہم آ جاتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف میں نے لیا سبز مرچیں ان کو میں نے درمیان سے کرتے گا لیا پانچ چھے جتنی بھی آپ استعمال کرنا چاہیں اس کے بعد ہم نے لینا ہے ایک سے ڈیرھ ٹیبل سپونڈ بھر کے چارٹ مسالہ اس میں تقریباً دو لیمون کا رسہ آپ نے شامل کر دینا ہے اور اگر آپ چاہیں تھوڑا سا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی یہ ڈرائی پاورڈر نہیں رہنا چاہیے یہ تھوڑا سا گیلا گیلا سا ہو جانا چاہیے اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا سبز مرچوں کے اندر بھر لینا ہے سیمپل اور یہ جو مرچے ہیں نا یہ اس بھنٹی کے ساتھ اتنی مزے کی لگتی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اگر آپ کو زیادہ کھٹاس نہیں پسند تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی یامل کر لیں جو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں تو لیکن میں نے دو عدد لیمون اور ایک ٹیبل سپون بھر کے چارٹ مسالیں استعمال کیا ہے اس کو سبز مرچوں کے اندر بھر لیا اور ایک سائٹ پر رکھ دیا اب آجاتے ہیں اپنے اگلے سٹیپ کی طرف میں نے لیا ایک چھوٹا سا فائنگ پین اس میں میں نے ایک چھوٹا سا پیاز شامل کیا اور اس کو میں نے آئل میں سوفٹ کر لیا اس کے بعد میں نے اس میں شامل کر دیا دو ٹیبل سپون بھر کے چوپ کیا اور اگر آپ چاہیں تو اس پوائنٹ پیس میں لیسن ادرک کا پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے چوپ کیا لیسن ادرک استعمال کیا ہے اچھا اس کو ہم نے بہت زیادہ بھون بھون کے پاغل نہیں کر دینا وہ جو میں ہمیشہ کہتی ہوں بھون بھون کے پاغل نہ کر دیا کرو ہلکا سا اس کو ہم نے سوفٹ کرنا ہے کہ اس کی اچھی سے خوشبو آنے لگ جئے کچھا پن ختم ہو جائے تو ہم نے اس میں شامل کر دیئے چار اچھے سے سائز کے ٹیماتر ٹھیک ہے ٹیماتروں کو ہم نے کور کر دیا تاکہ وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور جب ٹیماتر سوفٹ ہو گئے تو میں نے اس میں شامل کر دیا تھا تقریباً دو ٹی سپون نمک کا اور ایک ٹیبل سپون بھر کے پیسٹیو لال مرچ ایک ٹیبل سپون کٹیو لال مرچ ایک ٹی سپون اچھے سے مقدار میں حل دی اچھا نمک مرچ آپ نے اپنی حساب سے شامل کرنی ہے اس میں کافی ساری مرچ اور نمک استعمال ہوا تھا لیکن آپ اپنے حساب سے اس کو بیانس کر دیئے جائے گا اس کو بس ہلکا سا ہم نے بھونا ساتھ ہی میں نے اس میں شامل کر دیا تھا تقریباً ٹری فورت کب دہی اور اس کو میں نے بہت اچھے سے دہی شامل کر کے بھون لیا تھا یعنی جو مسالہ ہے اس نے گھی چھوڑ دیا تھا اس کے بعد جس کراہی میں میں نے پہلے بھنگی فرائے کی اور میں نے اسی میں پیاس فرائے کیا میں نے بہت کم آئلی استعمال کیا ہے تو اسی میں میں نے شامل کر دیا تھا یہ والا مسالہ اور اس مسالے میں شامل کر دی تو میں نے بھونا اور کٹا زیرہ اور دھنیا اچھے سے مقدار میں وہ آپ چاہیں تو مسالے میں شامل کر دیں یا جب آپ اس کو یوں دم لگانے لگیں اس پوائنٹ پر شامل کر دیں اچھے سے مقدار میں سے مراد میرا یہ ہے کہ تقریباً ڈیر ٹی بسپون کے برابر آپ نے بھونا کٹا زیرہ اور دھنیا شامل کر دینا ہے اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے شامل کر دینا ہے اپنی وہ سبز مرچیں اور اس کو میں نے دم لگا دینا ہے تھوڑی سی دیر دم لگائیں کہ ہم بھنڈی ہماری جب اچھے سے گل جائے گی سوافٹ ہو جائے گی تو ہم اس میں شامل کر دیں گے اینڈ پر دو سے تین ٹیبل سپونز لیمن جوز اور لیمن جوز ضرور شامل کیا کریں بھنڈی کا فلیور اتنا انہینس ہوتا ہے کہ سوچ ہے آپ کی تو ہماری یہ بہترین قسم کی جو بھنڈی ہے یہ تیار ہے بس لیمن جوز کے بعد آپ کی بھنڈی دن دن ہے اور آپ اگر چاہے تو گرم مسالہ استعمال کر لیں ویسے ضرورت نہیں ہوتی اس پوائنٹ پر اس میں گرم مسالے کی تو ہماری جو ہے بہترین چٹ پٹی چٹھارے دار مسالے دار قسم کی بھنڈی تیار ہے اور یہ میری موسٹ فیورٹ ریسپی جو میں نے آپ سے شیئر کیا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ کیسے لگی نہ پسند ہے تب بھی بتا دیا کریں رول ہے ہی کوئی نہیں ہے ہم مائن وائن کرتے ہی نہیں ہیں بھی دماغ شماکے تو گیم ہی نہیں ہے ٹرائے کیجئے گا بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر زندگی رہی تو پھر حاضروں کی مزید پچھے سی دیر اس پس کے ساتھ اللہ نکے باہر